بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے خواب میں جنگل دیکھنے کی تعبیر کے مطالق علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جنگل دیکھنے کی تقریباً سات صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے جیسے جنگل سے باہر آنا جنگل کے اندر جانا جنگل کی سیر کرنا جنگل میں تنہا ہونا جنگل میں چیونٹیاں دیکھنا اور جنگل میں شکار کرنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں میں سے کسی صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کوشس خواب کے اندر جنگل دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دشمن پر غالب آئے گا راحت اور آرام پائے گا اگر کوشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ جنگل سے باہر آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص غم اور دکھ سے نجات پائے گا اگر کوشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ جنگل کی سیر کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص غم اور دکھ سے نجات پائے گا اور اپنی زندگی آرام کے ساتھ بسر کرے گا اگر کوشس خواب کے اندر جنگل میں تنہا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو جنگل میں تنہا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے مال سے اپنی تجارت سے نفع اٹھائے گا یا بہت سارا مال جمع کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو جنگل میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص غمگین اور محتاج ہوگا اگر کشس خواب کے اندر جنگل میں بہت ساری چیونٹیاں دیکھتا ہے تو یہ اس شخص کے سفر پر جانے کی دلیل ہے اگر کشست خواب کے اندر جنگل میں شکار کھیلتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص حاکم ہوگا یا سردار بنے گا حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ خواب میں جنگل دیکھنا یہ چار وجہ پر ہے یعنی اس کی چار تعبیرات ہیں نمبر ایک روزی اور قسمت نمبر دو حیرت اور پریشانی نمبر تین دشمن اور رنج نمبر چار خوف اور ہلاکت کا خطرہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث راحت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ